بعض مفسرین اور عربابِ حدیث نے ایک پرمانی روایت بنی اسرائیل کے برسیسہ عابد کے بارے میں پیش کی ہے جو تمام افراد کے لئے درس عبرت ہو سکتی ہے یعنی وہ یہ داستان سن کر شیطان کے فریب سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جو شخص شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے وہ عذابِ الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے اس داستان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے بنی اسرائیل میں ایک نامی گرامی عابد تھا جس کا نام برسیسہ تھا جو ساٹھ سال عبادتِ الہی میں گزار چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ جس مریض کو اس کے پاس لاتے تھے مریض چاہے جتنا علیل ہوتا اس عابد کی دعا سے صحت یاب ہو جاتا شیطان نے کئی بار اس عابد کو ورگلانا چاہا لیکن وہ شیطان کے قابو میں نہ آیا شیطان نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا اس عورت کو جنات ستا رہے ہیں ادھر اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ اس عورت کا علاج اسی عابد سے ہو سکتا ہے اس کے بھائی اس عورت کو عابد کے پاس لائے اس نے علاج معالجہ یعنی دم کرنا شروع کیا اور یہ عورت یہی رہنے لگی اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس قدر اس کو اپنے دام میں اسیر کیا کہ وہ عابد اس عورت سے زنا کر بیٹھا کچھ دنوں بعد یہ بات کھل گئی کہ وہ عورت حاملہ ہے کیونکہ ہمیشہ ایک گناہ عظیم تر گناہوں کا سرچشمہ بنتا ہے وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ عورت حاملہ ہو چکی تھی اس صورت میں شیطان اس عابد کے پاس آیا شیطان نے رسوائی کے خوف سے چھٹکارے کی یہ صورت بتائی کہ اس عورت کو مار کر قتل کر دو ورنہ راز کھل جائے گا اس عابد نے عورت کو قتل کر دیا اور بیابان کے ایک گوشے میں دفن کر دیا ادھر شیطان نے جا کر عورت کے بھائیوں کو شک دلوایا اس عورت کے بھائی اس واقعے سے باخبر ہوئے کہ مرد عابد نے اس قسم کی ظلم عظیم کا اقدام کیا ہے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی یہاں تک کہ امیر شہر کے کانوں تک جا پہنچی وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلا تاکہ حقیقت سے باخبر ہو جس وقت عابد کا ظلم ثابت ہو گیا تو اس کو اس کی عبادت گاہ سے کھینچ کر باہر لے آئے اقرار گناہ کے بعد حکم دیا گیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے جس وقت وہ سولی پر چڑھایا جانے لگا تو شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا اور شیطان نے اس عابد سے کہا کہ وہ میں تھا جس نے تجھے اس مسئیبت میں فسایا اب اگر جو کچھ میں کہوں تو وہ مان لے تو میں تیری نجات کا سامان فراہم کرتا ہوں عابد نے کہا میں کیا کروں اس نے کہا میرے لئے تیرا صرف ایک سجدہ کافی ہے میں تجھے بچا لوں گا برسیسہ جو کہ اپنے حواظ کھو چکا تھا اس نے سوچا چلو میں ایک دفعہ سجدہ کر لیتا ہوں پھر فانسی سے بچنے کے بعد خدا سے معافی مانگ لوں گا اس عابد نے شیطان سے کہا جس حالت میں تو مجھے دیکھ رہا ہے اس میں سجدہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے شیطان نے کہا اشارہ ہی کافی ہے وہ عابد شیطان کے فریب میں آ گیا اور اس نے اشارے سے شیطان کو سجدہ کیا این اسی لمحے میں کھینچنے والے نے کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی